میں آج پاکستانیوں کے ساتھ ایز ایک پاکستانی ایز ایک پاکستانی شہری میں کوئی صحافی یا اینکر رہی ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں کچھ سوالات اپنے بائیس کروڑ عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرا سواد ہے کہ کیا یہ بائیس کروڑ عوام اسی طرح غلامی کا سامنہ کرتی رہے گی کیا اس بائیس کروڑ عوام کو یہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن جیسے کرپ حکمرانوں کی غلام حکمرانوں کی غلامی میں رہنا پڑے گا کیا ہم بائیس کروڑ عزاد پاکستانی امریکہ کی اسی طرح غلامی کرتے رہیں گے پاکستانیوں ہم فیصلہ کن مرحلات میں سے گلے رہے ہیں اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو کس طرف لے جانا ہے جو ساب کا سیچویشن ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان مجھ سے بہتر جی آگاہ مجھے اور ہیں بڑے لکھے نوجوان مجھے ہیں میں دیکھا ہم بڑا آدمی ہیں تو تو اب میں آتا ہوں امران خان صاحب کے جرائم کی طرح کہ ان کی جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو اسرائیل کو انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کشمیر کی آواز اٹھائی کشمیر پہ انٹرنیشنل ہی آواز اٹھائی کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس حقیقت سے دنیا کو اگاہ کیا دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس بات کو پوری دنیا ایکسپٹ کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ کشمیر میں بی جے پی پارٹی حقیقتاً ظلم و زیادتی کر رہی ہے یہ جرم ہے عمران خان صاحب تار کہ دنیا کو انہوں نے بتایا جس سے انڈیا کو اور امریکہ کو تکلیف ہوئی کیونکہ انڈیا تو دنیا کے سامنے کچھ اور حقیقت اللہ کے رکھتا تھا کہ وہاں جی دہشت گردی ہو رہی ہے ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ پر لڑ رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برقس تھی پاکستانیوں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی ہو رہی تھی اور ان کو دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے امران خان صاحب کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نرندر موڈی کی اور ان کے جو اتحادی سازشی ہیں ان کی حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو ان کی حق کے آزاد یہ رائے کا اظہار کرنے کا موقع دینا چاہیے اور ان پر اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے یہ امران خان صاحب کا جرم ہے ایک دوسرا جرم یہ ہے کہ امران خان صاحب نے امریکہ کو یہ افغانستان کی خلاف اڈے دینے سے انکار کیا پہلے بھی پاکستان دے چکا ہے جنرل مشرف صاحب دے چکے ہیں تو اس تک پاکستان کو کیا نقصان ہوا جنرل مشرف صاحب نے تو اڈے دے دیا تھے تو اس کے جو اس کے بعد جو ہمیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑا اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی نے جنم لیا ہم نے بہتر سے پنجتر ہزار اپنے فوجی شہید کروائے موسر پاکستانی مرے فتش دماغوں میں مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ مجھے کیوں مار رہا ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ان کو کیوں مارا رہا ہم یہ ایک سازش تھی ایک تو ہم نے اٹے دیا انہیں افغانستان کے خلاف دوسرا ہمارے ہی ملک میں دہشت گردی نے جنم لیا جس کے خلاف ہم نے قربانیاں دی اسے امریکہ نے سراحہ نہیں اسے امریکہ نے سراحہ نہیں اس کے بدلے میں ہمیں دہشت گرد کہا گیا ہمیں دنیا کے سامنے یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں پہلے ہماری سرزمین کو استعمال کر کے انہوں نے افغانستان پہ جو اٹیک کیا جا یا پھر ان کی جنگ تھی اس سے ریلیٹر جو بھی کام کیے اس کے بعد پاکستان کو انہوں نے سلیور نہیں مارا انہوں نے پاکستان کو دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کے رکھا کہ یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کا رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بھی پاکستان کے اندر سے ہو رہا ہے ارے بھائی امران خان کیا اڈے دے کر پھر سے دہشت گردی کو جنگ دے دیتا ہے کیا ہم کس کے غلام ہیں ہم ایک آزاد قوم ہیں یہ اب پاکستانی 22 کروڑ عوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور تیسرا جرم کیا ہے تیسرا جرم یہ ہے کہ امران خان صاحب نے پوری مسلم دنیا کو یقیق کیا اکٹھا کیا اور جس کی صدارت پاکستان نے خود کی جس کی جلن امریکہ کو انڈیا کو اسرائیل کو اور دوسرے ہمارے دشمنوں کو یہ امران خان صاحب تیسرا جرم ہے چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ خوددار ہیں وہ کون پرست ہیں وہ مفاد پرست نہیں ہیں وہ ان کے اشاروں پر ناجنے والے نہیں ہیں وہ جو چاہیں ان کے چاہت کے مطابق کرنے والے نہیں ہیں وہ پاکستان کی قوم کے لئے فائٹ کرنے والے ہیں اور جو امریکہ نے امران خان صاحب کے خلاف پراکو گھنڈا کیا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم بڑی اچھی طرح سے اگاہ ہے نوجوانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کا فیوزر کیا ہے ہم اپنے آنے والی نصروں کو کیا فیوچر دے کر جانے والے ہیں ہمارا کیا پلان ہے کیا ہم ایک روشن ایک ابرتی ہوئی قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم جس طرح سے ہمیں غلامی میں ہمارے صاحب کا حکمرانوں نے رکھا یہ سوال کرتا ہوں میں آپ سے یہ نواز شریف صاحب دیکھ لیں مولانا فضل الرحمن صاحب دیکھ لیں اور آصف زرداری صاحب دیکھ لیں یہ سارے ایک دوسری کو کہتے تھے کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لوں گا اس کو میں یوں کر دوں گا یہ سارے چور آج اکیل عمران خان کے خلاف ہیں کیوں؟ سوال کرتا ہوں میں پاکستانیوں آپ سے کہ یہ سارے صرف عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ یہ ہی نہیں یہ تو خلاف کیے گئے ہیں ان کے آقا کوئی اور ہیں ان کو چلانے والے کوئی اور ہیں وہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کو ایک روشن پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے ان کو پتہ ہے وہ یہ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب پاکستان ابرے گا تو یہ پورے مسلم امہ کی قیادت کرے گا یہ ہم سب پہ بھاری پڑ جائے گا تو اس لئے انہوں نے پاکستان میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے ہوئے ہیں یہ نبار شریف کی صورت میں یہ مولانا فضل الرمان کی صورت میں یہ آصف زرداری کی صورت میں تو یہ کبھی نہیں چاہیں گے پاکستانیوں کہ پاکستان پرمان چڑے کیونکہ یہ غلام ہیں انہوں نے ان سے یہ ڈیل کر رکھیا ہے کہ آپ پاکستان کو لوٹ کا باہر لاتے رہیں ہم آپ کو دفاع کریں گے اور آپ نے ہمارے کہنے پر چلنا آئے اس پاکستان کو ہم چلائیں گے بظاہر تم حکمران ہوں گے چلائیں گے ہم کیا پاکستانیوں اسی طرح پاکستان کا سسٹم چلتا رہے گا کیا پاکستان ہمارے بڑوں نے اس لیے قربانیاں دے کر اس سے حاصل کیا تھا آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو کس طرح حاصل کیا ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں ہیں ہمارے بڑوں نے اپنے خاندانوں کی قربانیاں دیں ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان ہمار کی قربانیاں دیں ہیں اپنی بیٹوں کی عزت اپنے آنکھوں کی سامنے اعلان ہوتی ہو دیکھا کیا میں سوال کرتا ہوں کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں ہیں نہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے وہ پاکستان چاہتی ہے یہ بہت کلوڑ آوام وہ پاکستان چاہتی ہے وہ پاکستان چاہتے ہیں ہمارے بھی موسیقی